آقصہ پر موجود جو لوگوں سے ہماری باتیوں کے کہنا ہے کہ دو افراد جو حلاق ہوئے ہیں وہ احتمال کے حلاق ہوئے تھا ہم یہ ابھی مسد کا اطلاعہ نہیں ہے مسد کا اطلاعہ یہ ہے کہ پانچ زخمیوں کو جناہ اسٹال میں ریسکیو جو کا جو عملہ ہے انہوں نے منتقل کر دیا اور دیگر جو زخمی ہے ان کو بھی اسٹال منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے زخمیوں کی حالت ہے کیسے اس وقت جی زخمی جو ابھی بتایا گیا ہے کچھ زیادہ زخمی ہے کچھ معمولی زخمی ہے جو پانچ افراد لائے گئے ہیں اسٹال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جتنا بھی حملہ تھا ان کو واپس بلالیا گیا ہے اور امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور پجاب حکومت کی جانت سے یہ کامات جاری کر دی گیا ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کو فوری تمام تیوی امداد پرام کی جائے اور جتنے ڈاکٹرز جو چھٹی کر کے گھر چلے گئے تھے ان ڈاکٹرز کو بھی واپس بلالیا گیا اور لاہور کے مختلف اسٹالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے متعدد زخمیوں کو یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے جن کی حالت کچھ نازک بتائی جا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں گلشن اقبال پارک میں زوردار دھماکہ ہوا یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اسٹر کے دہوار ہے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے غیر معمولی یہاں پر رشتہ اس موقع پر زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے بتایا جا رہا ہے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں تین افراد کے جام بہاک ہونے کی تصدیق کرتے ہیں ذراعہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تین افراد اس افسوسناک واقعے میں تین افراد جام بہاک ہو چکے ہیں پچیس زخمی ہیں آپ کو ایک بار پھر باتاتے ہیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جام بہاک ہو چکے ہیں پچیس زخمی ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے عارف امید بھٹی صاحب موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے عارف امید بھٹی صاحب بتائیے گا کیا آپ ڈیٹ سام کے پاس اے لاہور کے گلشلے اقبال میں چھٹی کا دن تھا جس کی وجہ سے خاصہ راشتہ اور اتانا ہے کہ ایک زور کا دھماکے کی واس نہیں دی جس کے بعد امی شہدین کے مطابق